سواگت ہے آج کی نئی کہانی میں جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں ان دور میں اکیس سال کی ایک یوٹی نے امان نام کے یوک کے خلاف ریپ کا کیس درج کروایا ہے وہ یوٹی پر دھرم پریورتن کے لیے بھی دباؤ بنا رہا تھا ان دور میں اکیس سال کی یوٹی نے ایک یوک کے خلاف بلیک میل کر دھرم پریورتن کے لیے دباؤ بنانے کی شکایت کی ہے ماملہ ان دور کے ٹکوگنج تھانا کشیتر کا ہے پیڈھتا نے آروپ لگایا کہ وہ آروپی کو دھائی سال سے جانتی ہے آروپی نے اس سے زبردستی سمبند بنائے اور پھر دھرم پریورتن کرنے کا دباؤ بنا کر بلیک میل کرنے لگا ٹکوگنج ٹی جتیندر یادو نے بتایا کہ یوٹی کی شکایت پر ایم آئی جی کے شفشکتی نگر میں رہنے والے امان پتر کالیم جاتھو کے خلاف ریپ اور دھارمک سوطنترتہ ادھنیم کے تحت کیس درج کیا ہے یوٹی نے بتایا کہ چودہ فروری کو آروپی امان نے زبردستی اس کے ساتھ سمبند بنائے وہاں گھر پر اکیلی تھی اور تب ہی امان گھر آ گیا زبردستی کرنے کے بعد وہاں مجھے دھرم پریورتن کا کہنے لگا جب میں نے اس سے انکار کیا تو وہاں ویواد کرنے لگا میرے گھر سے جانے کے بعد وہاں لگاتار مجھے بلیک میل کرنے لگا وہاں مجھے ڈراتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں دھرم پریورتن کر کے مجھ سے شادی کرنا ہوگی ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس سے میں پریشان ہو گئی اور یہ بات میں نے اپنی موسی کو پتائی اس کے بعد انہوں نے ہندو سنگٹھنوں سے بات کی اور ان کی مدد سے میں نے تھانے میں کیس درج کروایا پیٹ ڈھٹا نے پولیس کو بتایا کہ وہاں امان کو دھائی سال سے پہچانتی ہے وہاں ویڈنگ ایونٹ مینجر ہے اور کام کے سلسلے میں ہی اس کی امان سے دوستی ہوئی تھی قریب دو سال پہلے امان سے باتچیت بند کر دی تھی لیکن چھ ماہ پہلے پھر امان سمپرک میں آیا ایک دن فروری میں اسے پتا چلا کہ میرے گھر پر کوئی نہیں ہے تو وہاں گھر آ گیا اور میرے ساتھ ریپ کیا پولیس نے کیا بتایا وہیں اس پورے ماملے کو لے کر تکوگن جتھانا پرباری جتیندر یادو نے بتایا کہ آروپی امان کو گرفتار کر لیا ہے آروپی ایک ایونٹ مینجر ہے اور یوٹی بھی وہیں کام کرتی تھی آروپی کے خلاف دھمکی، دشکرم اور مپردھارمک سوتنترتہ ادھنمائے کے تحت کیس درج کیا کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا ہے چار دن میں ہی یہ دوسرا ماملہ بتا دیں کہ ان دور میں لف جہاد کا یہ چار دن میں دوسرا ماملہ ہے اس سے پہلے ان دور کے کناڑیا تھانا کشتر میں ایک ہندو محلہ نے شکایت درج کرائی ہے کہ اس کی شادی سولہ سال پہلے مسلم سمودائے کے صادق نام کے یوک سے ہوئی تھی شادی کے بعد دونوں کے چار بچے ہیں اور دونوں پچھلے تین سال سے الگ رہ رہے تھے تو کوگنج تھانا پرباری جتیندر یادو کے مطابق یوٹی نے شیو شکتی نگر نواسی امان پتر کلیم جاتھو کے خلاف شکایت کی ہے یوٹی ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی ہے قریب ڈھائی ورش پورو امان سے پریچے ہوا تھا دو ہزار بائیس میں اس کے بارے میں جانکاری ملی تو یوٹی نے دوری بنائی اسی ورش ویلنٹائن ڈے پر امان گھر آیا اور کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے دو ہزار بائیس میں اس کے بارے میں جانکاری ملی تو یوٹی نے دوری بنائی اسی ورش ویلنٹائن ڈے پر امان گھر آیا اور کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس نے دھرم پریورتن کی شرط رکھی اور کہا کہ اسے دھرم بدلنا پڑے گا یوٹی کے ساتھ زبردستی سمبندھ بنائے اور دھمکایا جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی 2022 میں اس کے بارے میں جانکاری ملی تو یوٹی نے دوری بنائی اسی ورش ویلنٹائن ڈے پر امان گھر آیا اور کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس نے دھرم پریورتن کی شرط رکھی اور کہا کہ اسے دھرم بدلنا پڑے گا یوٹی کے ساتھ زبردستی سمبندھ بنائے اور دھمکایا جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی پولیس نے گرفتار کر جیل بھیجا یوٹی نے بدھوار کو ہندو سنگٹھن کے پدادھکاریوں کی مدد لی اور تھانے پہنچی دیر رات پولیس نے امان کے وردھ دھمکی دشکرم اور مپر دھارمک سوتنترتہ ادھینیمائے کے تحت کیس درج کیا گرووار کو گرفتاری لی اور جیل بھیج دیا چار سال پہلے ہوئی تھی دوستی مہیلا نے بتایا کہ قریب چار سال پہلے اس کی سادک کے ساتھ دوستی ہوئی تھی جس کے بعد دونوں ریلیشنشپ میں بھی رہے لیکن کنہی کارنوں کی وجہ سے وہے الگ ہو گئے مہیلا نے بتایا کہ اس نے چار سال پہلے ہی سادک کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد سے وہے الگ رہ رہی تھی پیڑیتا نے بتایا کہ اچانک سادک نے اسے اس طرح سے پرطاڑت کرنا شروع کر دیا اور دھمکی دینے لگا فلحال پولیس نے موسیقا